ملک کی دو اہم شخصیات کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا انکشاف ذراعے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو وہ بجانہ طور پر دھمکی آمیز ختم محصول ہوا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو بھی دھمکی آمیز ختم ملا دونوں خطوط مسریال روڈ راولپنڈی سے پوسٹ کیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو بھیجوائے گئے خطوط کی تفتیش میں پیش رفت سی ٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاوڈر کے فرانسک ریپورٹ محصول ہو گئی خطوط سے ملنے والے پاوڈر میں آرسینک کی موجودی کا انکشاف خطوط میں موجود پاوڈر میں آرسینک کی مقدار دس فیصد پائے گئی پاوڈر میں آرسینک کی ستر فیصد سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے اس کے سونے سے انسان کے آسا پر شدید اثر پڑتا ہے ججوں کو مشکوک خطوط ملنے کی تحقیقات ہوں گی خطوط کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے اس معاملے پر ذمہ داری دکھانا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ ارکان سے گفتگو چھے ججوں کے الزام پر انکوائری کمیشن تصدق جلانی کی مشابرت سے بنایا تصدق جلانی نے بعد میں سربراہی سے معذرت کر لی اب بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے شرائط آسان نہیں ہوں گی پی آئی اے کی نچکاری کے شیڈول پر عمل ہوگا بشرا بی بی کو زہر دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ذاتی معالج بھی کچھ تلاش نہ کر سکا ڈاکٹر آسم یوسف کہتے ہیں بشرا کو زہر دینے کی تصدیق نہیں ہوئی زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے نہیں پتا دو ماہ قبل بشرا بی بی کو کیا تکلیف ہوئی تھی پنز ہسپتال کے چار ڈاکٹرس نے بھی چیک اپ کیا رپورٹ دی کہ جسم میں زہر یا ٹولٹ کلینر کے اثرات نہیں ملے مہینے پہلے ان کی طویت خراب ہوئی تھی اچانک کہ کھانے کے بعد ہی ہوئی تھی لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا اس وقت کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو پائزنگ ہو رہی تھا بشرا کو زہر دیے جانے کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا چوبیس گھنٹے میں جھوٹ پکڑا گیا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل کہتی ہے پیمز اسپتال کے چار سینئر ڈاکٹروں نے بشرا کا آج تفصیلی طبی مہینہ کیا دونوں میاں بی بی عادتاً جھوٹے ہیں دوسری طرف پی ٹی آر آنما عمر ایوب اب بھی بشرا بی بی کے کھانے میں زہر کے دعوے پر قائم نمزان کی پار تھرٹینت یا فورٹینت اپرل کو گری خدا بخش میں جلسہ عام رکھیں گے ایک ہی حل جو ہے پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کیلتی ہے وہ یہ کہ تمام جماعتیں آپ اس میں مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں وفاقی حکومت ہمارے ساتھ اس میں ہم شامل نہیں ہیں صوبہ سندھ میں ان کے کچھ نکات پہ ضرور عمل درامت ہو صوبہ بلوچستان میں ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درامت ہو انتخابات میں کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں ملی ہم وفاقی حکومت میں شامل نہیں عوامی معاشی معاہدے پر منوان عمل نہیں ہو سکتا سندھ اور بلوچستان میں عوامی معاشی معاہدے پر عمل کرائیں گے بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں کارکنان سے خطاب چیرمن پیپلز پارٹی کا رمضان کے بعد گھڑی خدا بخش میں جلسہ کرنے کا اعلان صدر عاصف زرداری سے پاکستان میں چین کے صفیق چانگ زائیڈونگ کی ملاقات تشتگردی پر قابو پانے کے لیے انٹیلیجنس شیرنگ بڑھانے پر ضرور برزور صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے پنجاب میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی سخت صفارتی عملے اور چینی انجینرز کی بغیر بولٹ پروف گاڑیوں کی عام درف پر پابندی آئیت سیکیورٹی کے لیے سینتیس نئی بولٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی وزیراعالہ مرم نواز کے ذریعہ ستارت اپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس پنجاب کے حساس مقامات کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن سے شیر افضل اور عمیر نیازی خارج بانی پی ٹی آئی نے ایک ہفتہ قبل ہی فوکل پرسن بنایا تھا بیریسٹر گوھر نے دونوں کو ہٹا کر نئی فیرست جاری کر دی نئے فوکل پرسن میں بیریسٹر گوھر شبلی فراز، عمر ایو، پنجوتا اور سینیٹر علی زفر شامل شیر افضل مروت نے فوکل پرسن کا معاملہ نون ایشو قرار دے دیا کہاں میرے خلاف سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے جماعت اسلامی میں بڑی تبدیلی آگئی حافظ نیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخف نئے امیر جماعت اسلامی کے متد اپریل دو ہزار انتیز تک ہوگی سراج الحق امیر جماعت اسلامی کے انتخاب میں شکست کھا گئے امیر جماعت اسلامی کے انتخاب کے لیے بیاسی فیصد ووٹ کاسٹ ہوئے فواد چودری کو ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودری کی باعث مقدمات میں تین ہفتے کی حفاظتی زمانت منظور کر لی چیف جسٹس عمر فاروق نے حفاظتی زمانت منظور کی امریکی سفارت خانے کے وقت کی اڈیالا جیل آمد نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر سے ملاقات کی وفت کو مجرن ظاہر جعفر تک کانسلر رسائی دی دی تین رکنی وفت کے مجرن ظاہر جعفر سے ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کے روپ میں ملاقات کروائی گئی ایران میں پاسداران کی چوکیوں پر حملے گیارہ اہلکار جانبہق ہو گئے جوابی کار روائی میں سولہ دہشتگرد مارے گئے حملے ایرانی شہر راسک اور چاہ بہار میں ہوئے پاکستان کی ایران میں حملوں کی وضمت ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں مارکٹس میں اب کوئی واردات ہوگی نہ لٹے رہے پاس آئیں گے ملزمان کو فوری کیمرے کی آنکھ پکڑے گی پنجاب پولیس نے بازاروں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے لاہور کی مارکٹس میں چار سو کیمرے لگا دیئے گئے اہم مقامات پر مزید کیمروں کی تنصیب جاری تاکھول میں قومی کرکٹرز کا فٹنس کیمپ جاری آج افتار سے پہلے ٹریننگ نہیں ہوگی چھے اپریل کو بارہ بجے کیمپ ختم ہو جائے گا سات اپریل کو آرمی چیف جنرل آسم منیر ڈینر دیں گے عید کی تیاریاں روچ پر بازاروں میں رش بڑھ گیا ملبوسات، منپسن جونری، میچنگ، دپٹوں، چوڑیوں کے خریداری خواتین اور بچے اشیاء کے خریداری میں نمائیا مہنگائی سے شہری اور دکاندار دیم و پریشان